اور اللہ جل جلالہو کا قرآن کہتا یا ایوہا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب ہے اے ایمان والوں اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور جب بھی زبان کھولو تو زبان سے سچی سیدھی بات کرو اب جب تم نے زبان کا صحیح استعمال کیا ہوگا کیا يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے یعنی زبان کا صحیح استعمال وہ انسان کے اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ جل جلالہو زبان کے صحیح استعمال کی بدولت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِن حُسْنِ اسلامِ الْمَرْئِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي انسان کے آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال وہ لمبی لمبی نمازوں کا پڑھنا نہیں ہے وہ روزوں کا رکھنا نہیں ہے وہ نفلی روزے نفلی عبادات کا کرنا نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو فضول کاموں کو چھوڑ دے اس کا اسلام کامل بھی ہو جائے گا اس کے اسلام کی خوبی بھی مل جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ مسلمان کامل مسلمان ہم کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو کامل مسلمان وہ ہے آپ نے فرمایا جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں پہلے زبان کا ذکر ہے کیونکہ اگر کوئی کسی کو ہاتھ سے نہیں نہ مار سکتا زبان سے وہ گالی دے دے گا زبان سے وہ غیبت کر دے گا زبان سے وہ چغل خوری کر دے گا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا کمال یہ ہے کامل مسلمان یہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اب جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تو وہ گویا اس کا اسلام کامل نہیں ہے انسان جب صبح کرتا ہے نا تو اس کے جسم کے تمام اعزا زبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور زبان کے سامنے عرض کرتے ہیں دیکھ ہماری عزت بھی تو ہی کروائے گی اور ہمیں معاشرے میں ظلیل بھی تو ہی کروائے گی اگر تجھ سے صحیح بول نکلے ہماری عزت ہوگی اور اگر تجھ سے برے بول نکلے تو ہماری ذلت ہوگی ہمیں معاشرے میں محفوظ رکھنے والی بھی تم ہو اگر تم سے صحیح بول نکلے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں پٹوانے والی بھی تم ہو اگر تم سے برے بول نکلے تو تمہاری وجہ سے ہماری پٹائی بھی ہوگی تو زبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زبان سے وہ نکلتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے برطن سے وہی ٹپکتا ہے جو برطن کے اندر محفوظ ہوتا ہے